اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کر رہی ہوں اور میں معمولات پورا نہیں چرپاتی ہوں خاص کرتا ہی ہاتھ کو تو اب اس بارے میں کیا حکم لیں اببا جی معمولات کریں یا نہ کریں کیسے کرو دوسرا یہ کہ کیا بیت کرنے کے بعد جو گناہ ہو جاتا ہے مجبوری میں کیا ہمیں دو دو گناہ ملیں گے ایک آپ سے وعدہ ایک خلافی کا دوسرا اپنا گناہ کرنے کے بعد اس میں آپ کی کیا رائے ہوگی اببا جی اپنے بیٹی کی اصلاح کر دیں اور دعا ہے کہ میری دعا کیجئے ہم حافظ قرآن پر اللہ کرم کو جل رجل کر دیا اور علیم بنن ماشاءاللہ 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 ہماری بیٹی انڈیا سے کال کر رہی ہیں اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے خوشیاں دے اور آپ جو طالب علم ہیں قرآن حفظ کر رہی ہیں تو اس ویسے معمولات اگر آگے پیچھ ہو جاتے ہیں تو کوئی مذاقع نہیں ہے آپ اپنی تعلیم پر توجہ رکھیں اور آپ کی جو بھی قرآن کریم حفظ کرنے کے منزل ہے جو سبقی پا رہا ہے اس کو یاد رکھیں پس وہی آپ کے معمولات ہیں اس لئے ہمارے عقابرین تو عام طور پر طالب علموں کو سلسلہ بیعت میں داخل نہیں کیا کرتے تھے اور یہی کہا کرتے تھے کہ جو معمولات تمہارے کوئی کہ پڑھنے اور نظام الوقات پڑھائی کے بس وہی تمہارے معمولات ہیں الگ سے معمولات نہیں دیتے تھے لیکن آج کل جو ظہر ہے کہ قاتل رجال ہے جیسے طلبہ کو بیعت کر لیا جاتا ہے لیکن طلبہ کو یہی ہم تعقید کرتے ہیں کہ جو معمولات آپ کو دیئے اس پر جتنا بھی پڑھا جا سکے بس اتنا پڑھ لیا کریں سو مرتبہ ایک تسبیح کرنی ہے تو دس مرتبہ کر ل ہیں تو پانچ دفعہ پڑھ لیں کوئی بات نہیں لیکن ناغہ نہ کریں ناغہ نہ کریں اور جو جو ہے شیخ و مرشن دی ہدایات دی ہیں اپنے اخلاقیات کو دوس کرنے کے لیے رضائل سے رضائل کو رفع کرنے کے لیے اس پر عمل کرتی رہیں تو گوئے کہ یہ گوئے کہ رزق حلال رسید کے مقال تو یہ سب سے بڑی چیز ہے اور اخلاق حسنہ اس پر توجہ رکھیں اپنے فرائض و واجبات پورے کر کے اپنی تعلیم پر توجہ رکھیں باقی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطالہ آپ کو حافظ قرآن بھی بنا دے اور عالم دین بدنے کا بھی آپ کو شوق ہے تو آپ کو عالم قرآن اور عامل قرآن بھی بنائے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ اور نفع ہوگا اور باقی آپ کی جو بھی مسائلیں تکلیفیں اللہ تبارک وطالہ ان کو رفع فرمائے آمین یا رب العالمین